اتر پردیش کے فتح پور زلے کے جہنباد قصبے کے محلہ پوجے پور میں بغیر بینڈ اور چھے باراتیوں کے ساتھ دلہن کے گھر بارات پہنچی تو قصبے میں چرچہ کا وشہ بن گیا بتا دیں کی بارات دروازے پہنچتے ہی دلہ سہد باراتیوں کے ہاتھوں کو سینٹائزر سے سینٹائز کرائے گیا سینٹائز کے بعد دلہ اور دلہن نے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرتے ہوئے جیمالہ کرائے گیا شادی میں موجود سبھی لوگ ماسک پہنے ہوئے دیکھے گئے وہیں دلہے کا کہنا ہے کہ ہم نے چھے باراتیوں کے ساتھ بارات لے کر آئے ہیں اور سبھی نیموں کا پالن کرتے ہوئے ہم نے شادی کی ہے وہیں گرام پردھان نے بتایا کہ کانپور دے ہاتھ کے موسکنگر سے گاؤں میں بارات آئی ہے جہاں پورا نیم پالن کرتے ہوئے شادی کرائی گئے آج ہمارے گاؤں میں موسا نگر سے ایک بارات ہمارے گاؤں پہجے پول میں آئی تھی جس میں چھے سدس تھے انہوں نے مارکس پہنے ہوئے رہے اور پورا لاکڈاؤن کی جس میں بھی سبتے رہے ان کا اماندازے سے پالن کیا اور کچھ دوری بنا کر جس سے کہ بہت سے پیسے کی بچت ہوئی اور ایک جن سندیس اچھا گیا لوگوں کو بہت خوشی رہی اس نئے کارکم کے پیٹ بتا دیں کہ لوگ ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینسنگ کا نیم نہ ٹوٹے اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے شادی کی سبھی رسمیں پوری کی گئیں دولہ اور دلہن کے موہوں پر ماسک باندھا ہوا تھا تو وہی پنڈت جی بھی موہوں پر ماسک باندھی تھے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرتے ہوئے ساتھ پھیروں کی رسم اور ورمالہ کا کارکرم پورا کرائے گیا جس کے بعد دولہ نے اپنی ہم سفر دلہن کو ویدہ کر کے لے گیا پنجاب کسری ٹی وی کے لیے فتحہ پور سے نتیش شریفاستو کی ریپورٹ